بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سوڈیو میں ہم پڑھیں گے سیکنڈ دیر کی میٹس کا جو ایک سائز 3.3 ہیں وہ پڑھیں گے اس میں کچھ امپورٹن چیزیں جیسے کی انکریزنگ فنکشن کیا ہوتا ہے ڈیکریزنگ کیا ہوتا ہے سٹرکلی انکریزنگ سٹرکلی ڈیکریزنگ پوائنٹ آف انٹلیکشن کیا ہوتا ہے کریٹیکل پوائنٹ کیا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اسی میں پڑھیں گے کہ اگر آپ کو ایکویشن دیا جائے تو آپ کس طرح اس سے کریٹیکل پوائنٹ معلوم کر سکیں گے اور اس طرح یہ انکریزنگ یا ڈیکریزنگ یہ ساری طریقے اس میں ہم آج پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو اس میں آتا ہے نا کہ انکریزنگ فنکشن کیا ہوتا ہے انکریزنگ فنکشن اور ڈیکریزنگ فنکشن کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو انکریزنگ فنکشن وہ فنکشن انکریزنگ ہوگا دیکھیں میں آج ایکسرائز 3.3 یہ پڑھنے جا رہا ہوں جس میں سے یہاں پہ یہاں سے سٹارٹ ہیں یہاں سے یہ جو تیج نمبر 143 سے 143 سے اس کی سٹارٹ ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس انکریزنگ فنکشن اور کیا ہے اس میں دیکھیں انکریزنگ فنکشن وہ فنکشن ہوتا ہے جس کا جو دومین ہے جو دومین ہے دومین کیا ہے دیکھیں یہ ایک فنکشن ہے فارجامپل فارجامپل یہ increasing function increasing کس طرح ہے دیکھیں وہ function increasing function ہوگا جس کا جو domain ہے domain وہ ہے جو xx پہ ہوتا ہے وہ اس کا domain yx پہ اس کا range ہوتا ہے اس کا جو domain وہ کسی ہارس stage پہ کسی ہارس interval میں کیا ہو constant آ جائے اس کو ہم کیا پڑھیں گے increasing function اس کو ہم کہیں گے پھر سے بتا رہا ہوں میں increasing وہ ہوگا جس میں سے آپ کا function کسی ہارس interval میں constant آ جائے دیکھیں ایک خاص level پہ گیا ہے اگر آپ یہاں سے دیکھ لیں یہاں سے دیکھ لیں یہ کسی ہارس level پہ ہے constant ہے اگر میں 2 کر لوں یہ 3 کر لوں تو یہ 2 اور 3 کی درمیان کیا ہے یہ constant ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے increasing function کہیں گے اور نیچے سے اوپر جا رہا ہے اب اسی طرح decreasing کے لیے وہی طریقہ ہے جو کہ کسی ہارس domain میں کیا ہو کسی ہارس domain میں وہ constant ہو جس طرح کہ یہ function اس طرح آ رہا ہے اس طرح کسی ہارس level پہ constant ہو گیا پھر نیچے کی طرف تو اس طرح اس function کو ہم کیا کہیں گے decreasing function کہیں گے اب دوسری بات جو ہے وہ strictly increasing strictly increasing کا وہ ہوتا ہے کہ جس پہ ہر input پہ unique output آ جائے کیا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی function کو study کرے تو آپ اس کا جو بھی domain دیں گے اس کا جو range ہوگا وہ y axis پہ range ہوتا ہے x x پہ domain ہوتا ہے وہ unique unique کا مطلب ہے کہ وہ constant نہیں ہوگا مطلب آپ کا جو function ہے وہ function آپ کا کسی ہارس interval میں constant نہیں ہوگا اور اس طرح strictly decreasing کا کیا مطلب ہے یہی مطلب ہے کہ آپ کا function decrease ہوگا لیکن کسی ہارس domain میں وہ کیا نہیں ہوگا constant نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کچھ بات ہے تھی اب میں یہاں پہ آپ کو بتایا چلوں کہ یہاں پہ جو strictly increasing ہے اس میں کیا ہونا گیا دیکھیں strictly increasing میں یہ ہے strictly increasing function میں کہ x1 جو ہوگا وہ greater than x2 ہوگا اور f of x1 وہ greater than f of x2 ہوگا جبکہ یہ increase کی بات میں کر رہا ہوں اب decrease میں کیا ہے decrease میں یہ ہے کہ x1 جو ہے x1 وہ کیا ہوگا وہی طریقہ ہے x1 جو ہے وہ less ہوگا x2 سے لیکن f of x1 ہے وہ greater ہوگا f of x2 سے ٹیک ہو گیا اب یہ کس طرح یہ مطلب آپ function کو دے کہ آپ اس کو decide کر سکتے ہیں کہ increasing یا decreasing تو اب یہاں پہ میں آپ کو کچھ important چیزیں بتا دا چلوں کہ اگر آپ کا کسی function کا derivator d y d x derivator کی بات کر رہا ہوں وہ greater than 0 آ گیا تو یہ کون سا بنائے گا یہ کون سا angle بنائے گا acute angle بنائے گا اگر آپ کا جو derivator ہے وہ less than 0 ہوگا تو obtuse بنائے گا اب یہ کیا ہے یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کا جو derivator ہے وہ equal to 0 ہو گیا مطلب d y d x کسی function کا derivator لیں گے اگر وہ 0 کی برابر ہوگا تو یہ کیا ہوگا دیکھیں اصل میں یہ کیا بڑا ہے یہ اصل میں parallel ہوگا کس کے x 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 پائرہل ہوگا اگر کسی function کے ڈریویٹو 0 ہو جائے تو آپ کو مطلب معلوم ہو جائے کہ یہ parallel ہیں کس چیز کی x x x x کی اگر اگر زیرو اگر انفینیٹی دے رہا ہے اگر انفینیٹی دے رہا ہے مطلب وہ پوائنٹ اس طرح اگر انفینیٹی کسی فنکشن کا ڈیرائیویٹو آپ لیں گے نا اگر وہ انفینیٹی دے رہا ہے تو مطلب کیا ہے کہ وہ پیرلن ہے کس کی وائے ایکسس کی اور پر بینڈگلو ٹو ایکسس وہ فنکشن اس طرح ہو گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں جو کہ یہاں پر بہت امپورٹن تھی اب آگے چلتے ہیں اور دیکھ 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 اس میں اور کیا ہے ٹھیک ہے اب میکسیمم کیا ہے اور مینیموم کیا ہے دیکھیں آپ مطلب اگر آپ کو یہ کچھ میں یہاں پہ چلے دیکھ لیتا ہوں میں اچھا پوائنٹ آف انفینیٹشن کیا ہوتا ہے دیکھیں پوائنٹ آف انفینیٹشن کرٹیکل پوائنٹ کیا ہوتا ہے چلے کرٹیکل پوائنٹ کو پڑھ لیتے ہیں کرٹیکل پوائنٹ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ آپ کا فنکشن ڈی کا ڈیرائیویٹو زیرو ہو جائے یا وہ اگزیسٹ ہی نہ کر لیں دو باتیں ہیں اگر ڈیز ناٹ اگزیسٹ کی بات یا اس کا ڈیرائیویٹو زیرو فرجام پر سی ہمارے پاس ایک فنکشن ہے جب میں اس کا فرائم زیرو لوگا ڈیرائیویٹو لے اس فنکشن اسی کا جیے باتیں جائے گا تو میں کہوں گا یہ اس کا اطلب میچیے وارے میں اسکرٹیکل پوائنٹ بے آپ کو فنکشن دیا جائے گا اب اس کا کیا کریں گے دیارے ایویٹو لیں گے پر آپ اس میں سے ایکس کی ویلیو وائی کی ویلیو置 آیا کریں گے تو وہ جو ویلیو آ جائیں گی وہ آپ کے پاس رائم مulu؛ ہو گے کیا مطلب آپ کی اس طرح ہوگا کہ آہ ایک سکوئر پلس ٹو ایکس پلس ٹری اس طرح اکول تو جیرو یہ ایک فنکشن دیا ہوگا اب آپ کیا کریں گی کہ آپ اس کے اگر آپ سے کہیں کہ کرٹیکل پوائنٹ اس فنکشن کی معلوم کر ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہوگا ہم نے ڈیفنیشن میں پڑھا کہ جب آپ اس فنکشن کا ڈیرائیویٹو لیں گے تو وہ کیا ہونا چاہیے اگر زیرو آ گیا تو یہ جو پوائنٹ ہے جس اب اس فنکشن کیisetقدیا ہوگا تو اس کا پوائنٹ ہوگا یا انفنیٹی آئی ایمد اگ زیسٹ ی نہ کریں تو اس کا پوائنٹ ہوگا تو پڑھا کیا کریں گی آپ اس فنکشن کا ڈیرائیوییٹ ہوگی ٹھیک ہے پھر اس کو اس کا ڈریائیویٹ ہوگی پھر اس کو zero کی ایکوال لیں گی آپ اس فنکشن کا dinہ رہٹ ہے اسے آپ x کی ویلیو وفائنٹ کریں گی x کیpad ویلیو ایکس کیا ہوتا ہے پوائنٹ آف انفلیکشن یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا فنکشن پازیٹو جا رہا ہوں پازیٹو اور وہ جس پوائنٹ پر اپنی ڈائریکشن کو چینج کر لے پازیٹو سے نگیٹو ہو جائے تو آپ اس کو اس کا پوائنٹ آف انفلیکشن کہیں گے کس طرح ہم فرزام پر ہمارے پاس ایک فنکشن میں یہاں پہ ایک فنکشن بنا ہوئے ایک دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دیکھیں اب یہاں پس کا ایک فنکشن دیکھیں یہ اس کا کریٹیکل پوائنٹ دیکھیں جس پہ ڈیرائیوٹو زیرو آ جائیں یا اس پہ یا اس پہ آپ کا فنکشن کا جو ڈیرائیوٹو ہے وہ اگزیسٹ ہی نہ کر جب آپ اس کا ڈیرائیوٹو لے وہ اس جس نہ کرے دیکھیں اب اس طرح آگے چلتے ہیں اور اس میں کچھ ہے دیکھیں اس میں یہ جائے اب یہ اگر یہاں پر آپ اور سے دیکھ لیں ہے تو یہ اس کا پوائنٹ آف انفلیکشن ہے کس طرح پوائنٹ آف انفلیکشن دیکھیں اب اس فنکشن کو دیکھیں نا یہ یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ اس فنکشن نے اپنی ڈائریکشن کو چینج کیا ڈائریکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ پاسٹو سے نیگٹ ہو جا رہا ہے یا نیگٹ ہو جا رہا ہے تو اس کو ہم اس کا پوائنٹ آف انفلیکشن کہیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ اور چیزیں ہیں جس کو میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ ایک اور یہاں پہ ہے کی اچھا اب یہ کچھ اپ کیا ہوتا ہے کنکیو ڈاؤن کا ہوتا ہے دیکھیں کنکیو آپ دیکھیں یہ کنکیو آپ ہے یہ کنکیو ڈاؤن ہے آپ کو اس طرح ہوگا یہ فنکشن دیا ہوگا فور ایساپل یہ یہ اس کا ایک فنکشن کا آپ سے کہے گا کہ اس کا مجھے منیمم معلوم کرو تو یہ جو پوائنٹ اس کا منیمم ہے اب اس طرح کے ایک فنکشن دیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کو ڈیفرنٹ فنکشن دیا ہوں گے اور آپ اس کا میکسیمم منیمم یہ سب چیزیں معلوم کریں گے ٹھیک ہے اب کرٹیکل پوائنٹ بھی ہو گیا آج چلی تو یہ ہم اس کا وہ ہے اور آگے اس میں کیا ہے اور اس میں کیا ہے دیکھیں اب سکرن ڈیریویٹیو روڈ فور فائن ڈے ایکسٹریم ویلو اچھا ہی اپ فرائم فائن ڈیفرائم فائن ڈیفرائم آف ایکس آہ fors ڈیفرائم آف اکس آہ فور اکس آہ اگر ایفو ڈیفرائم آف ایکس ایک لیس دن زیرو آگیا تو آپ کا پاک کیا ہوگا ٹھیک ٹھیک ہوں میکسیمم میکسے اگر آپ کی پاس فنکشن ہے اس کو دیکھیں کوی بھی فنکشن آپ کو دیکھیں تو ایس اگر اس کو آپ جب ڈیریویٹیو لیں گے ڈیبل ڈریویوٹو ایک ہی بات نہیں کر رہا دو کی بات کر رہے ہیں. آپ ڈریویوٹو اسی فنچن کا ڈریویٹو تو پھر ہمارے پاس ماکسیم نہیں ہواگا بلکہ ہمارے پاس ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح maximum کیا ہے minimum کیا ہے اس طرح اس کا یہ اس کا طریقہ ہے نا اب پوائنٹ آف انفلیکشن یہ بھی ہو گیا اچھا کنکیو اپ ہے کنکیو ڈاؤن ہے پوائنٹ آف انفلیکشن ہے یہ بھی ہو گیا اچھا اب اس کی ایکسرسائز میں کچھ بھی نہیں ہے اچھا ایکسرسائز میں کیا ہے کہ what is the first derivative test تو ٹھیک ہے جی سے آپ کیا معلوم کر سکتے ہیں تو ہم بہت سے چیزیں معلوم کر سکتے ہیں پوائنٹ آف انفلیکشن آہ کرٹیکل پوائنٹ آہ ٹھیک ہے آہ کنکیو اپ ہے ڈاؤن ہے یہ سارے چیزیں ہم کسی سے معلوم کر سکتے ہیں اچھا اس طرح سکنڈ ڈیرائیویٹو سے ٹیسٹ تو میکسیمم منم ہم اس سے معلوم کر سکتے ہیں اب اس طرح یہ جو پہلے قرآن ہے بہت آسان ہے اس طرح یہ آہ اگر آپ پوائنٹ کرٹیکل پوائنٹ آہ کو دیکھیں اچھا ٹو بہت لنگتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں اگر آپ تری فور کو کر سکتے تو بس یہ بھی اسی کا ہی ہے مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے نا اگر آپ کو ڈیفینیشن کیا رہے میں نے آپ کو کہا کہ آپ فائنٹ کرٹیکل پوائنٹ اس فنکشن کا ڈیرائیویٹو لے لے اس کو زیرو کی برابر لے لے آپ وہاں سے ویلیو فائنٹ کر لے وہ ویلیو آپ اس فنکشن کا کرٹیکل پوائنٹ ہوں گا ٹھیک ہے آپ میئسیمم آہ یہاں پہ یہ ریل ٹو میکسیمم رو помог کروں میئے ممبرک کوودوں کو پیہ miteinander صدق میں نے آپ کو کہا کہا کہ اگر آپ اسی کیوں کی فنکشن کا ڈبل ڈیزائیویٹو لیس دن زیرو آ گیا تو وہ اس کا میئسیمم ہوگا گریڈر کہیں گے ہی اس بھی اچھا اب اس میں جو کسٹن سے سارے مطلب وہی میکسیم مور مینم مور ایکسٹریم اور آم کیا یہ کریٹیکل پوائنٹ ہوئی پوائنٹ انفنیکشن اور فرس ڈیریویٹ اور سیکنڈ ڈیریویڈیو سب کچھ کیا ہوتا ہے آپ اس کو دیکھ لیں اس کی کوششن میں کوئی ایشو نہیں ہوگا اگر آپ کو کسی بھی کوششن میں پرابلم ہے بے شک آپ ہم کو بتایا کریں کہ مطلب اس کوششن میں یہ مسئلہ ہی آپ ذرا ہی ہمیں کروا کے دیکھ لیں ہم وہی کوششن آپ کو کریں گے لیکن ہم اس طرح سول نہیں کر سکتے ویڈیو بہت زیادہ لینکٹی ہو جائے گی اس کی وجہ سے تو اسے کے ساتھ آپ کا 3.3 3 شپٹر بھی ہتم ہو گیا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں 4 شپٹر میں